یہ وہ خلق ہے یہ وہ عادت ہے جس کو ضرور اختیار کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی والدہ کی دعا قبول کر لی اور حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کو شیطان رجیم سے محفوظ فرمایا اور ان دونوں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا حدیث شفاعت جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں حضرت عیسیٰ کا کوئی گناہ نہیں ملتا بخاری کی پندرہ سو نواسی اور مسلم کی ایک سو اڑسٹھ نمبر روایت ہے تو حضرت مریم کی والدہ کس طرح اپنی بچی کے لیے شیطان سے پناہ طلب کر رہی ہے آج کی مسلمان خواتین بچوں کی حفاظت کے لیے کتنے عجیب طریقے اختیار کرتی ہیں کوئی بچے کے اردگید لوہا رکھتی ہے کوئی تاویز گلے میں ڈالتی ہے کوئی سر اور گردن میں لٹکا دیتی ہے تو حضرت حنہ نے کس طرح خالص نظر مانی اللہ نے ان کی دعا قبول کی ان کی زندگی ہمارے لیے مثال ایک ماں کی نظر کو کیسے قبول کر لیا انہیں حضرت مریم جیسی بیٹی اور حضرت عیسیٰ جیسا نواسہ آتا کیا آج بھی ان کا نواسہ حیات ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں روح اور جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور قرب قیامت کی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ حضرت حنہ کی نظر ہے ہزاروں سال تک یہ نظر اور اس کا سلسلہ جاری رہا اور جاری رہے گا اور انسانیت نے اس دور میں بھی فائدہ حاصل کیا اور انشاءاللہ قرب قیامت کے دور میں بھی فائدہ حاصل کرے گی اور آج دنیا میں حضرت عیسیٰ سے محبت رکھنے والے حضرت مریم سے محبت رکھنے والے لوگوں کی کتنی بڑی تعداد ہے ایک ماں یہ دعا کرتی اپنے بچے کے لیے کہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے شر سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں تو یہ کتنی بڑی خوبی ہے اللہ کی پناہ طلب کرنا اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے ان کی بیٹی کو اور ان کی اولاد کو شیطان سے اپنی پناہ میں لیا اس لیے جو نظر ماننا چاہے اسے ام مریم جیسی نظر ماننی چاہیے جو اپنے بچے کے لیے مخلص ہے اسے ام مریم کی طرح دعا کرنی چاہیے اپنے رب کی پناہ میں دینا چاہیے کیونکہ جو اپنے بچے کو رب کی امانت سمجھتا ہے تو امانت اپنے مالک کے پاس لوٹا دی جاتی ہے اور اللہ نے اس بچی کو قبول کر لیا اور اسے بڑی اچھی بچی بنا کر اٹھایا تو یوں ہمیں حضرت حنہ کے زندگی سے بھی بہت سارے اصول ملتے ہیں اسی طرح سے چوتھی خاتون ہم دیکھیں گے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آج ہم ان شخصیات کو دیکھ رہے ہیں تو بنیادی طور پر دیکھنے کا مقصد ہے کہ ہم ان کے خلق کو ان کی زندگی میں سے بہترین چیزیں اخذ کرنے کے قابل ہوں ہر خاتون کی خاص بات ہے حضرت سارہ کا توصل ہے حضرت حاجرہ کا توقل ہے حضرت حنہ کی نظر اور التجا ہے اللہ سے اپنی اولاد کے لئے پناہ طلب کرنا ہے اور حضرت خدیجہ کا کمالِ اقل و دین ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غارِ حرامِ وحی کی ابتداء ہوئی تو آپ پر خوف ساتاری ہو گیا تھا شانہ علیہ وسلم تقاری کو شخصوشششم optical بھائی جب رسول کے لئے پر خوف 就可以 Medic خصوششم بتاho 곳 کر نین کرène근 جب رسم لیں یعارتấy ے